احادیث مبارکہ کے روشنی میں شب براد کی کیا اہمیت ہے کیا اس رات کی عبادت چیٹ ہے شب براد کا روزہ رکھا جاتا ہے اس کی صحیح حیثیت کیا ہے شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں یہ آپ نے شب براد کا روزہ کیسے لکھتی ہے شب داد کو کہتے ہیں نا شب براد جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو مخصطہ ہے براد اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو مستگاری عطا فرماتا ہے اس کے ذکر میں جو صحیح حادیث صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کہ حضور کی میرے ہاں شب باشیخہ کی باری تھی یا کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود تو مجھے تشویش ہوئی تھا آپ کہاں گئے ہیں کہ میں ڈھونٹی ہوئی موہ یا آپ کسی اور کو آپ نے بھیجا بہرحال مجھے پوری تفسیح یاد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ جمعہ دل بقی میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استقفال کر رہے ہیں اللہ سے اور تمام جو بھی وہاں پر بردے دخن ہیں ان کے لئے بقفرت کی دعا کرنا ہے بس یہ ثابت ہے باقی اب اس میں جو ہے انڈیوں کے ہم نے مانگ لئے دیوالی تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بکیاں جڑائی جا رہی ہیں تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں جیسے ہی نے نلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی ہے یا شیعوں کے تازیوں کا پور کرنے کے لئے ہم نے بات بنا لی ہے اب اس میں جو ہے روشنیہ کی جا رہی ہیں یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے تو فرام کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں نہیں البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت عالی ہے چلیئے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا ہے اس رات کو آپ کو کیونکہ حضور میں بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جلت البقی میں تو اگر آپ بھی کریں نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں تو کوئی حرق کی بات ہے لیکن اس اعتبار کی طرح بنانا پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا یہ بھارت سے ہی نہیں ہے روزہ بھی چونکہ قدرمی شب ہوتی ہے قدرمہ دن ہوتا ہے پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھنے تو کیا کہنے ہیں نورالالہ نگر ہیں اور روزہ کسی بخت بالنفلی روزہ مشکہ جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی مسلم شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ ہواری کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے دو ہوں چار ہوں دس ہوں بارہ ہوں اللہ تعیسیٰ کے ہواری بارہ تھے ایمان لانے والے کل کہتے ہیں بارہ کچھ نہ کچھ ساتھی ہواری یونہ و اصحاب یا خوزون بسنتی ہی و یقتدون بعمر ہی وہ کیا کرتے تھے وہ ہواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے یقتدون بعمر ہی اقتداء کرتے تھے پیروی کرتے تھے ثُمَّ إِنَّا تَقْمُغُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے یفعلونا یقولونا مالا یفعلون و یفعلونا مالا یومرون کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا عرص منائے جا رہے ہیں یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے کیا حضور کا عرص بنایا گیا عیدِ بیلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے یفعلونا مالا یومرون وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجَهِ فَهُوَ مُومِنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُن مومن ہوگا فما ورا ازالک منال ایمان حبت و خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے مومن ہوگا